رزق حلال ہے کیا؟ یا قصب حلال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم رزق حلال اور قصب حلال دراصل ایک وہ قوت ہے کہ جو انسان کے بدن اور انسان کی روح کی پرورش کے لیے ضروری ہے کھانے کے اثرات انسانی بدن پر مرتب ہوتے ہیں اور بالکل اسی طرح سے اس کے اخلاق پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور اس کے عادات پر بھی مرتب ہوتے ہیں اس لیے اسلام نے کسی بھی شخص کی نشو نما کے لیے ایک حقیقت کو حکم کی صورت میں جاری کر دیا کہ وہ لوگ جو رزق حلال کماتے ہیں ان کی بدنی نشو نما اور ان کی فکری نشو نما اور ان کی روحانی نشو نما اسی درست سمت میں جاری رہتی ہے کہ جس طرح خالق وحدہ لا شریک اپنے بندوں سے چاہتے ہیں رزق حلال یہ ہے کہ انسان اپنی تمام توانائیاں اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صرف کرے اور اچھی نیت رکھے صحیح صاحب یہ رزق جو ہے اس سے مراد صرف یہ کھانا پینا ہی ہے یا اس سے مراد خیال جو ہے ذہن میں وہ بھی تو ایک رزق ہے اگرچہ ہر عطا کے لیے رزق کا لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن عمومی طور پہ جو معاشرتی طور پہ ہم معنی لیتے ہیں رزق سے مراد وہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں ٹھیک درست اور تمام ضروریاتیں ذہن لیں تمام ضروریاتیں ذہن لیں اس میں صرف روٹی نہیں ہے اور دال نہیں ہے اور گوشت نہیں نہیں سب چیزیں شامل ہیں لیکن چونکہ یہ کھانا جو ہے وہی انسانی جسم کے نشو نما کا سبب بنتا ہے اور جسم کے نشو نما کے ساتھ ہی عقل اور جذبات کا نشو نما ہوتا ہے اس لیے اس کی بنیاد ہے اور جو لوگ اچھی نیت کے ساتھ کہ میں نیکی کروں گا نیک کام کروں گا معاشرے کا اچھا فرد بنوں گا معاشرے کے اچھے افراد کے لیے بھی رزق فراہم کروں گا تو ایسے شخص کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں یہ جگہ فرمایا کہ ایک شخص یہ خیال کرتا ہے رزق حلال اس نیت سے کماتا ہے کہ میں کھاؤں گا اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا ہاتھ پھیلانا یہ انسانیت کی بہت بڑی تظلیل ہے اور یعنی شاید صاحب یہ قسم حلال جو ہے یہ کاروبار جو ہے یعنی ایک آدمی محنت کرتا ہے بلفرز جانب اور جو ذریعہ ہے کمانے کا بلفرز میں مثالاً کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی ہے وہ شراب کا کاروبار کر لیتا ہے ایک آدمی ہے وہ جیسے باہر کے ہمارے موالک میں ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ جو حیم ہوتا ہے منع جو گوشت ہے حرام اس کا کاروبار کر لیتے ہیں جھٹکے کے گوشت کا کاروبار کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مینہ تو کر رہے ہیں تو کیا یہ قسم حلال میں شامل ہے قسم حلال سے مراد وہ ہے کہ جن راستوں کا تعین اللہ تعالی نے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور وضاحت فرما دی اور جن چیزوں سے منع فرما دیا کہ وہ انسان انسانیت انسانی معاشرے کے لیے مزر ہیں اس راستے کو اختیار کرنا دراصل قسم حلال کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے انہی راستوں کو اختیار کیا جائے کہ جن راستوں کو اللہ تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرما دیا